بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم بھی آپ کی دعا خیر سے اور امت مسلمہ کے لیے آپ کی عمومی دعا کے فیضان سے بھی اور خصوصی ہدایات سے بھی مستفید خیر ہو رہے ہیں اور رشت و ہدایت کی دعوت والی مبارک محنت پر چل رہے ہیں خطوط بابرکت کے ذریعے آپ کی فرستادہ ہدایات کے مطابق بغلدیش میں کام چل رہا ہے لوگ ڈاؤن کے وقت خروج کے علاوہ ہر عمل کم و بیش ہو رہا تھا دھاکہ شہر میں شب گزاریاں تقریباً ایک ہزار مکانوں میں ہو رہی تھی ہمارے دو دو ساتھی مل کر روزانہ گشت کیا کرتے تھے ابھی ایک مہینے سے لوگ ڈاؤن ہلکا ہو گیا اس لیے شب گزاریاں سابقہ حال پر بارہ جگہوں میں تقریباً گیارہ ہزار احباب کی حاضری کے ساتھ ہو رہی ہیں اور خروج کی ترغیب کے لیے مرکز سے تین مواقع پر چھوٹی چھوٹی بینیالیس جماعت ازلا میں بھیجی گئی ازلا میں کام اٹھانے کے لیے ڈھاکہ سے ایک سو سانٹھ جماعتیں نکلی ہیں پورے ملک میں چلے چار مینی کی تقریباً ایک ہزار جماعتیں چل رہی ہیں چلہ اشرا والی ماں مستورات کی تیس جماعتیں ملک کے اندر چل رہی ہے بیرون ملک کے لیے پچیس جماعتیں ملکوں کے لیے تیشدہ ہے اور انتظار کر رہی ہے ابھی صورت پیدا نہیں ہو پائی ملک کے تمام مراکز کے ساتھی اور ڈھاکہ زلے کے ذمہ داران مل کر اصفار کیے ہیں اور ہر جگہ خروج اور مقامی کاموں کی ترغیب دی گئی اور تقریباً ہر جگہ سے جماعتیں نکالی گئی اسی طرح ڈھاکہ شہر کے مختلف حلقوں میں جا کر ہمارے شورہ حضرات بھی ترغیب دے کر نقد جماعتیں نکالی دو اور تین اکتوبر کو بنگلہ دیش کا سہمائی مشورہ ککرائی المسجد میں مناقض ہوا اور بترتیب سابق ہر زلے سے چھ ساتھی آئے ہم تقاضی چلا رہے ہیں کہ مسلمانوں کے ہر گھر میں پانچ عامال کے ساتھ تعلیم شروع ہو جائے سو فیصد بالغ مسلمانوں کو نمازی بنانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں چوبیس گھنٹے مسجد کی آبادی والی محنت عزلہ میں شروع ہو گئی ہم یہ بھی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہر گھر سے کم از کم ایک آدمی اللہ کے راستے میں رہے آپ کی روحانی توجہ اور دعا کی برکت سے اس سہمائی مشورے میں دیڑسوں کے قریب علماء کرام ماء احباب اور ہر زلے کی مکمل حاضری تھی عامال کے تسلسل اور ساتھیوں کی آمد اور خروج سے مجموع مہک رہا تھا الحمدللہ محلے کی بہت سی مسجدوں میں امام صاحبان اور معزن صاحبان اور خادم صاحبان وغیرہ کو احباب کے گھروں میں استقبال کر کے اکرام کیے گئے اور کھانا کھلائے گئے اس میں بہت سے فوائد نظر آ رہے ہیں جو حضرات پہلے سلام کا جواب نہیں دیتے تھے وہ سلام کا جواب اور مسافہ کر لیتے ہیں اور پہلے ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے اب وہ کچھ باتیں اور حال پرسی بھی کر لیتے ہیں اللہ رب العزت ہماری محنتوں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما کر اپنی رضا مندی عطا فرمائیں اس لئے دین اور دین کی محنتوں پر آئندہ ہماری استقامت اور مضبوطی کے لئے آپ کی خدمت میں دعا کی اور مزید ہدایات عطا فرمانے کی آجزانہ درخواست ہے اللہ رب العزت آپ حضرات کو اور ام المراکس کو اور جملہ مرکزوں کو ہر نحوست اور شر و فتن سے محفوظ فرمائیں آمین از طرف جملہ اہل شورا دعوت تبلیغ بنگلہ دیش سید واصف الاسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے